نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دین ماں باپ دین گستاخان دیو پر میں عذاب ہون دین دیکھیا حضور فرمان دین اگ لگی ہوئی جنگل دین ایک جنگل ہے پورا اگداؤ او دے چنانو جلایا جاندائے رسول خدا فرمان دین عذاب ہو رہی ہے ماں باپ دین گستاخان دین حضور فرمان دین میں آنا تھی عذاب ہون دین دیکھیا نبی پاک فرمان دین ماں باپ دین گستاخی کر نالیاں دیو تے فرمایا میں خوش آمد کر نالیاں تھی عذاب ہون دیاں دیکھیا میں کہا جبریل ایک کڑے لوگ نے جنان تھی عذاب ہو رہی ہے جناندیاں زبانہ آگدین الکٹیاں جاریاں زن جبریل امین اذ کر دین حضور حاکمہ دین بادشاہ مہ دین تعریفہ کر دین چھوٹیاں گل ناتیوں نادی ہاں دین در ہاں ملان آڑی جناندیاں زبانہ آگدین الکٹیاں جاریاں حضور فرمان دین تارک زکاة دیو تے میں عذاب ہون دیاں دیکھیا جڑے بندے زکاة نہیں دین دے انہ تھی عذاب ہون دیاں دیکھیا نبی پاک فرمان دین زنا کرناڑی مرد اور عورتہ دیو تھی عذاب ہون دیاں دیکھیا میرا آج دی رات ہے میں کی منظر دیکھیا ہے کہ ایک جگہ دے گوشت تیار ہے بلکل صاف سترا گوشت ہے انہوں چھوڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں میں کی جبریل ہے کی معاملہ ہے حضور اے او لوگ لیں جڑے لوگ بیویاں دے باوجود زنا تو باز نہیں آن دے سی فرمائے میں یتیمہ دا مال کھانا لیاں تھی عذاب ہون دیاں دیکھیا حضور فرمان دین انہ دے ہونٹ جڑے ان اونٹھا دی تران جڑے یتیمہ دا مال کھان دے دن آگ دیاں چنگاریاں نہیں کر رہی ہیں میں کی جبریل ہے کیڑے لوگ نے حضور یتیمہ دا مال کھانا لیاں فرمائے میں غیبت کرنا لیاں تھی اللہ دا عذاب ہون دیاں دیکھیا میں کیا اے کیڑے لوگ نے جڑے مردار کھا رہے ہیں حضور اے او لوگ نے جڑے اپنے مسلمان دی غیر مجودگی دی اندر بھائی دی غیر مجودگی دی اندر نقص بیان کر دین انہ دے عیب بیان کر دین انہ دے عذاب ہو رہی ہے فرمائے میں شراب پینا لیاں تھی عذاب ہون دیاں دیکھیا انہ دے چیرے کالن حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین نیچے آلے ہونٹ لمبے لمبے انتے لمک دے پین میں کیا جو ریل ہے کیڑے لوگ نے حضور شراب پینا لین انہ دے اتھی عذاب ہو رہی ہے آج عذاب ہی لاغی دے اندر مختلال فرمایا میں جھوٹیاں گوائیاں یعنی جھوٹیاں قسمان گوائیاں چکا ناڑے کسے دے آکے جھوٹی گوائی دے ناڑے انہ دے عذاب ہون دیاں دیکھیا انہ دیاں زبانہ گدی چو نکال دیتیاں جان دیاں انہ دے چیرے تبدیل کر دیتے جان دے شکلہ سور دی طرح بڑا دیتیاں جان دیاں انہ دی اتھی عذاب ہون دیاں دیکھیا میں کہہ جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہ دی اتھی عذاب پیان دے حضوری اوہ لوگ نے جڑے چھوٹیاں گوائیاں دے اندر آج انہ دیاں شکلہ بدلا دیتیاں زبانہ کٹ دیتیاں گئیان شور دی طرح سور دی طرح انہ دیاں شکلانو مسخ کر دیتا گیاں بڑا دیتا گیاں حضور فرما دن اگے چلی یاو میں سود خوراں دی اتھی عذاب ہون دیاں دیکھیاو انہ دے پیٹ کمریاں دی طرح سجل کوٹھیاں دی طرح بھل گل بڑے بڑے آگل چیرے پیلے بیگل میں کہہ ننو زنجیرہ پوائین جبریل کوننے لوگ یہ ننو کیوں عذاب ہو رہی ہے سونے یہاں سود لینہ لین سود کھانا لیاں تی عذاب ہو رہی ہے حدیث پاک اندر سود لینہ لاؤں سود دینہ لاؤں سود لکھانا لے دی مزمت ہے اے بات یاد رکھنا اے معمولی عمل نہیں ادھی تو زیادہ ساڑھی قوم اور پوری حکومت اس دل دلج پھسی ہوئی ہے اس لانت جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں انہوں معمولی زمیں دل فرمایا میرا آج دی رات ہے میں سود لینہ لیاں تی اللہ دادا بڑے دیاں دیکھی آؤ نافرمان بیویاں دی اتی عذاب ہون دیاں دیکھی آؤ جڑیاں نافرمانیاں کر دیاں زن اپنے بندیاں دیاں انہ تی عذاب ہون دیاں دیکھی آؤ بہوتا گانے سن لڑیاں تے حضور فرما دن میں عذاب ہون دیاں دیکھی آؤ اولاں دے سینے آتے آگ رکھی جان دیئے اور انہوں چیرے کالے ہو گئے فرستی آگ دے گرزیاں نلو انہوں مار دے پین میں کہا کون لوگ لے سنیاں زندگی دے اندر گانے سن لڑے لوگ لے جن لان دے اتی عذاب ہون دا پی ہے آگئی یہ مسد اکساؤ جو میں میں پچھلے جمعیں بیان کر چکی آؤ انبیاء انتظار اندر نے نبی پاک دے انتظار اندر ایک لگتے چوبیس ہزار کمو پیش انبیاء سارے نبی انتظار اندر کھڑے جا اکسا چپانچے جد لبی مصطفیٰ جا اکسا چپانچے جد لبی مصطفیٰ کھڑے سر نبی انتظار اندر کھڑے سارے آدم نے نبی آن نویل آل کی تا آدم نے نبی آن نویل آل کی تا سفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام آپ نے اعلان کر دی تا حضور دیا مد ہو گئی نبی کھڑے حضرتِ جبریل نے حقامت گئی ازان تو بعد حضور داد پکڑے آدف سے مبارک پکڑ کے مزلے دکھڑیاں کر دی تا مسلمانہ ذرا سوچتا سئی رات میں راج دیئے ستائی رجب دی راتے مسجدِ اقصائے بیت المقدس ہے کل انبیاء مجود نے کل نبی تے رسول مجود نے انبیاء سباں بنا کے کھڑے تیرہ تے میرا نبی جماعت کرواری ہے سرکار نے پہلی رکاة اندر کل یا ایوہل کافرون دی تلاوت کی تھی دوسری رکاة اندر کل واللہ شریفی تلاوت کی تھی حضور جماعت کروارن عصمتہ والے کلخیاں والے شانہ والے انبیاء پچھے کڑے بڑے اشار نہیں تھے پڑے جا سکتے لیکن میں نے ایک نمہ شیر یاد آرہی ہے اوپڑنا چالا سرکار جماعت مکمل کروائی ہونڈ لبی اٹھ کے کڑے ہوئے انبیاء نے انبیاء نے اپڑے اپڑے انداز اندر اللہ دی پاکی بیان کی تھی ہم دور سنا بیان کرن تو وعد جڑیاں اللہ نے نبیاء نو شانہ دیتیاں جن او شانہ نبی بیان کرن نبی بیان کر دے جارن کوئی نبی کہن دن تاریاں تریفہ اللہ لہی میں نو اللہ آدم صفی اللہ بنائیو کوئی کہن دن میں نو نجی اللہ بنائیو کوئی کہن دن میں نو خلیل اللہ بنائیو کوئی کہن دن میں نو زبی اللہ بنائیو عیسیٰ روح اللہ بنائیو کلیم اللہ بنائیو عظمتہ بیان کریں باری آگئی ہے تیرے تے میرے نبی دی فرمایا ساریاں تریفہ اللہ رب زلجلال واسطے جس نے منو حبیب خدا بڑھایا ہے آنا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیبہ آنا خاتم النبیین میں ختم نبوت دا تاج پہن کے آیاں میں خاتم النبیین بن کے آیاں ساریاں تریفہ اللہ رب زلجلال واسطے یہ سنداز نڑزور بیان کر دے جارن سارے نبی حیران نے حسن چمکا پیا مار دے نبی پاک دا کی منظر کی دسا میں شان پیاریاں ظلفاتیں کی دسا میں شان پیاریاں ظلفاتیں رب کردائے آپ نظاریں ظلفان دے محبت لڑکہ سبان اللہ اے رات بھی نظاریاں لیے صدائی رجب دی رات میراج دی رات اللہ اپنے کول مابوب نو بلانا ہے تے منظر کیے مجد یقصادا انبیاء چہرہے مستوادی زیارت کریں اللہ اے لڑیاں ظلفان پہ تقدل کی دسا میں شان پیاریاں ظلفان دے رب کردائے آپ نظاریں ظلفان دے پڑھو نظرہ مل کے کی دسا میں شان پیاریاں ظلفان دے کی دسا میں شان پیاریاں رب کردائے آپ نظاریں ظلفان دے رومی جامی سادی نوئی وے خلاو رومی جامی سادی نوئی وے خلاو اللہ دی سو کہہ دی سارے ظلفان دے اللہ دی سو کہہ دی سارے ظلفان دے کی دسا میں شان پیاریاں ظلفان دے رب کردائے آپ نظاریں دن چڑدائے اشار دیکھ تو ظبریں کہندہ دن چڑدائے آسڑا لے کے چیرے دا چیرے ود دہا دا دن چڑدائے آسڑا لے کے چیرے دا راتانو نے یار سہارے ظلفان دے راتانو نے یار سہارے ظلفان دے راتانو کی نور سی حاکم ہو جاندہ راتانو کی سی نور سی حاکم ہو جاندہ چمکن کندل وانگ سیتارے ظلفان دے مجد اقصاد اندر ربیانو جماعت کرائی گئیے کولمبیاں مقتدین تیرا تی میرا نبی امام بن گئی ہے امامولمبیاں اے تو فراغت ہوئی ہے اور بلندیاں دی طرف زفر جاری ہے پہلا آسمان آئے دستک دیتی گئی آواز آن دی ہے کانے دروازہ کھڑکانا لگ میں جبریل آن جبریل نال کانے نال اللہ دا مابوب ہے خود دائے نہیں بولایا گئی ہے نہیں بولایا گئی ہے ایک دستور ہے جیدے مطابق سوال و جواب ہو رہے ہیں دروازہ کھل گئی ہے مرحبا دیا آواز آ رہی ہیں فرمایا پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تھی اے سجیپا سے دیکھ دیں تے مسکران لگ جان دے کبھی شیڑل دیکھ دیں تے رون لگ جان دیں میں کہہ جبریل کی معاملہ ہے کی وجہ ہے حضور صحیح جی شیڑ تے نیک اولادیاں روحان کبھی شیڑ تے برے لوگانیاں روحان جیدوں بیڑی اولاد نوں دیکھ دیں پھر رون لگ جان دیں یہ تے مشہادات کی تے گے دوسری آسمان دے اوپر حضرت عیسنال سلام اور یحییٰ لے سلام نال ملاقات ہوئی تیسری آسمان تے حضرت یوسف علیہ نبی نالی صلات و سلام نال ملاقات ہوئی فرمایا رب دی کائنات اندر اتنا سونا بندہ میں نہیں بکھیا حضور بیان کر دیں فرمایا جتنا حسناللہ نے یوسف علیہ السلام نوں عطا کیتا ہے حضور عظمت بیان کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام دی یہ بھی ادب نال حضور نوں سلام کر دیں تیسری آسمان تے ملے ار رحی کل مختوم اندر مالوی صفی و رحمان مبارک پوری اہل عدیث دا چوٹی دا لاما مکہ تو اس سیرت دی کتاب نوں پہلا نمبر دیتا گیا ہے او دے اندر بات لکھ دائے کہ تیسری آسمان تے تازیب نال حیاء نال یوسف علیہ السلام نے حضور دا استقبال کی تا ادب نال ملے چوتھے آسمان تے ادریش علیہ السلام نال ملاقات ہوئی سرکار فرما دینے میں دیکھ دا جارے آمان آسمانہ تے لائٹا واضح کر کے آیتہ لکھیا اے کلماتے جملے جڑے آیات بھی نہیں اے بھی لکھے کسے آسمان تے لکھی آیا ہے لا ایلاغا اللہ رحمت اللہ العالمین یار دی آمان دی خوشی اندر اللہ عظمت آلے جملے آسمانہ تے واضح کر دی تین پرمایا پنجویں آسمان دے ہوتے میری ملاقات حضرت حارون علیہ السلام نال چھٹے آسمان تے موسیٰ قلیم اللہ نال ملاقات ہوئی ستمے آسمان تے چھت دو لمبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضور فرما دے موسیٰ قلیم اللہ نال ملاقات ہوئی اے جدو لمبیان اے ناندے دو پتر نے ایک اسحاق علیہ السلام ایک اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی اولاد اندر ہزاراں دی تعداد اندر نبی نے پجاہ ہزار تو اٹھتے نبی نے میری نظر چھو گزری ہے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر شرف تیرا تے میرا نبی ہے ایک کوئی نبی نہیں شرف ایمام علیہ السلام پتر دویں ابراہیم نبی دل اسحاق پیغمبر ابن ابراہیم اولاد اندر ہزارہ نبی اسماعیل پیغمبر ابن ابراہیم لیکن اولاد اندر ایک کوئی نبی ہے تو آٹا تے میرا نبی قربان جاواں جدو میراج دی رات آئیے مصد اقصان در جماعت کروائیے اللہ نے سکی کر تو پردے اٹھا دیتے ایک دی اولاد اندر ہزارہ نبی پتر اسماعیل دی اولاد اندر ایک کوئی نبی فرمایا اسماعیل تیری اولاد اندر بے شاکنا ایک نبی رکھی آئے پرجڑا ایک کہایا ہے اس سارے اندھا امام بن کے آیا ہے حضور علیہ السلام فرمان دیں میری براہیم علیہ السلام نال ملاقات و بیت المامورچ گے فرشتہ یا نو جماعت کرائی ستر ہزار فرشتہ ایک وقت ہے جتھے نماز پڑھ دائے مصد اقصاد جماعت کرا کے امام الانبیاء دا لکا پائے بیت المامور جماعت کروا کی امام الملاقات لکب بھی پا لے آئے تھے حضور علیہ السلام فرمان دیں صدر آتے گیا جبریل دا جتھے دفتر ہے چاروں سمتہ چالی چالی ہزار کرسی لگی ہے چالی چالی ہزار فرشتہ ہے درمیان جبریل دی کرسی ہے چاروں سمتہ چالی چالی ہزار فرشتہ چاروں الہامی کتابان دی تلاوت کر رہے ہیں ایک پاسدہ چالی ہزار قرآن دی پاسدہ چالی ہزار زبور دی پاسدہ چالی ہزار انجیل دی تلاوت کر رہے ہیں رسول خدا فرمان دن وہ وقت آیا جدہ میں صدر آقراس کرنے لگیا حضرت جبریل نے ہاتھ بالنے لگا کہ اگر میں ذرہ برابر بھی اگے گیا تے پل جل کے راکھ ہو جائیں کتاب برکل مجود ہے سرکار مسکرائے فرمایا جبریل ایک وقت یاد کر جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام امنو آگے شٹیا جان لگیا تو تو کہا سی اللہ دے خلیل پیغمبر کوئی حاجت ہے تے دسو میں اوتھے جا سکتا جتے کوئی بھی نہیں جا سکتا یہ جملے کیس یہ ایک تیرا عسان ہے میرے دادے تھے یہ وکری گالے ہونا تیری مدد نہیں لئی انہ نے کہا کہ جبریل توں اے داس میرا رب میرے تو واقف ہے میرے حال تو واقف ہے تو کیا بلکل واقف ہے پھر فرمایا میں انہوں تیری حاجت دی لوڑ کوئی نہیں یہ جلا کے راضی ہے تے خلیل جل کے راضی ہے میں اوہ دی رضائچ راضی ہے اوہ تا توکل دے آلا درجہ تفائی کئی بندے تھے کہنے لاؤ جی یہ مدد لینہ جہاز ہوندہ غیر اللہ تو تے ابراہیم علیہ السلام مدد لے لیندے ابراہیم علیہ السلام نے مدد نہیں لی لہذا غیر اللہ تو مدد منگنا جہاز نہیں شرک ہے بدت ہے یہ غیر اللہ تو مدد منگنا شرک ہے نجاز ہے تے جبریل تا اللہ تو بغیر پچھ دا ہی نہیں پچھ دے کیوں حضرت جبریل جبریل کےڑا پڑی مرزی نے پچھ لیا اللہ دا رسول ہے بیت الممور دا امام ہے جہز غیر خدا تو مدد لینہ جہاز نہیں تے جبریل پچھ دے کیوں پہ کیا جبریل نجاز کام کر رہے ہیں نہیں جبریل مدد کر دا اللہ دی اطالہ کر دا اگو ابراہیم علیہ السلام دا توقل ہے اونا دیکھ مرتبہ ہے مقام ہے اونا دس یہ ہے کہ جبریل میری شان تیرے نڑوں بھی زیادہ ہے تیری مدد میں کیوں لمبا مرتبہ ہے جدو لمبی تو ایک شان کی تا سی کہ کوئی حاجت تے دسو ایک گل تو میرے دادے نڑ کیتی سی آج میں تنو پچھ دا تیری کوئی جبریل حاجت تے حضور علیہ السلام فرمایا دس میں ہوتھے چلے یا میرے تو بعد بھی کوئی ہوتھے نہیں جا سکتا حضرت جبریل حقبان کہتی حضور علیہ کوئی آرزو ہے تو آڑی امت جدو پول سیرات تو گزرے جبریل دیا پڑا دے تو گزر کے جائے وہ بھی اپنی ذات نہیں سوال نہیں کیتا امت مصطفیٰ نہیں کیتا حضرت جبریل امین علیہ السلام کہ کی وجہ ہے ساڑیاں عبادتان دی وجہ نہیں عمران دی وجہ نہیں تقوار تو حارت علم ریاضت دی وجہ نہیں یہ حضور دی علامی دی برکت ہے امتان پہلی ہیں بھی آلہ سان عبادتان زیادہ علم زیادہ عمران زیادہ لیکن جبریل کہندہ ہے سوڑیاں تو آڑی امت میرے یہاں پر آنٹو گزر کے جائے یہ واقعہ ہے میراج انہوں جی میں بھی بیان کرو یہ کوئی ختم ہونے چھ نہیں آنڈا